نمسکار دوائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی دو ہزار دو کے دنگوں میں جب نریندر موڈی مکہ منتری تھے گجرات کے اگر وہ صحیح سمیں پر صحیح قدم اٹھاتے تو کیا مرنے والے لوگوں کی تعداد کم ہو سکتی تھی کیا گجرات دنگوں پر قابو پایا جا سکتا تھا ایک نئی کتاب آئی ہے جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہاں اگر صحیح سمیں پر فوج کو وہاں پر زمین پر لگا دیا جاتا فوج کو وہاں پر رکھا جاتا اگر صحیح سمیں پر تو واقعی کم لوگ جو ہیں وہ کم تعداد میں لوگ مارے جاتے ہم بات کر رہے ہیں لیفٹینن جنرل زمیر الدین شاہ جو کہ اس سمیں جبکہ گجرات میں دنگے ہو رہے تھے آرمی کی جو پوری ٹیم تھی اس کے کمان جو تھی اس کو سمحالے ہوئے تھے لیفٹینن جنرل زمیر الدین شاہ نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ اٹھائیس فروری سے لے کر اور ایک مارچ کی جو رات تھی اس دوران وہ دو بجے رات کو پوری آرمی کی اپنے تین ہزار سو رکشہ بلوں کے ساتھ وہ وہاں پر موجود تھے گجرات میں یعنی شہر سے دور موجود تھے وہ وہاں پر اس وقت وہ ملنے گئے رات کو دو بجے مکہ منتری سے جہاں پر اس وقت کے رکشہ منتری جارج فرنینڈیس بھی موجود تھے اور اس وقت جو ہے نریندر مودی نے پورے ایک دن بھر جو ہے پورے ایک دن اس کو ٹالا کے آرمی جو ہے وہ شہر میں نہ جائے یعنی جو ٹرانسپورٹ تھا جو گاڑیاں تھیں جو آرمی کو اے فیلڈ سے لے کر اور وہاں تک پہنچانے کے لیے ضروری تھی وہ نہیں دی گئی اور اس وجہ سے دو مارچ کو جو ہے وہ فوج وہاں پر فوج نے اپنا کام کرنا شروع کیا لیفٹینن جنرل ضمیر الدین شاہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے دس سرکاری مسلمان نام کی ایک کتاب لکھی ہے ہم ان سے اس پورے واقعے کے بارے میں گجرات دنگوں کے دوران کیا ہوا اور ان کی کتاب کے بارے میں بات چیت کریں گے جنرل شاہ بہت بہت شکریہ آپ کا سٹوڈیو میں آنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ سے جانا چاہتی ہوں وہ رات جس کے بارے میں لگتار بات ہو رہی ہے جب سے آپ نے یہ بیان دیا ہے اٹھائیس فروری سے ایک مارچ کے بیچ کی جو رات تھی دو بجے ایسا کیا ہوا تھا ہمیں بتائیے دیکھیں میری جو میرا جو ڈیویجن تھا سٹرائک کور کا ڈیویجن تھا اور ہم لوگ ڈیپلائیڈ تھے جیسر میر کے کے علاقے میں اٹھائیس کو میں ایک سائز میں گیا تو وہ واپس آیا تقریباً ساڑھے چھے وجے یا چھے وجے تو چیف آف آمی سناف جنرل بھج منابن کا ٹیلی فون آیا میرے پاس تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ چیف نے ڈیریکٹلی کیوں کال کیا ہے کوئی بہت ضروری چیز ہوگی اور انہوں نے مجھے بس یہ کہا کہ میکسیم ٹروپس کو لے جاؤ اور جو دنگے ہیں احمد آباد ہیں ان کو ختم کرو تو میں نے کہا صاحب وہ تو دو دن لگیں گے ہمیں احمد آباد پہنچنے میں انہوں نے کہا فکر نہیں کرو اے فوز جو ہے ہوای جاز کا بندبس کر رہی ہے تو میکسیم ٹروپس جو ہیں ان کو جوتپور اے فیل لے جاؤ تو میں نے اپنے ڈیپٹی کو حکم دیا کہ تکیار کریں دو بریگیڈ اس میں لکھت بھی آ گیا کہ دو بریگیڈ ڈیویشن ہیڈکورٹرز دو بریگیڈ کو موف کرنا ہے احمد آباد میں اے فیل پہنچا تقریباً دس بجے رات کے اٹھائیس فیبری کی رات کو اور ہوای جاز آ رہے تھے اے فوز کے ہمارے ٹروپس تین گھنٹے لگائے سات بجے سے دس بجے تک جو ہے دو بریگیڈ بیٹیلنز یعنی چھے بیٹیلنز وہاں پہنچ گئیں یعنی اٹھارہ کمپنی جوتپور اے فیل پہ پہنچ گئیں اور اے لیفٹ شروع ہی چالیس فلائٹس میں ہمیں احمد آباد ڈرپ کیا جب ہم احمد آباد کے اوپر رہے تھے تو میں نے دیکھا پورا شہر جو ہے آگ لگی ہوئی ہے جگہ جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے جو احمد آباد اے فیل بلکل خاموش ڈاک ہوئی تھی ہم لوگو لینڈ کی ہے اور ہمیں بتلا گیا تھا کہ جب ہم پہنچیں گے تو وہاں گاڑییں ملیں گے مجیسٹریٹس ملیں گے پولیس گیڈز ملیں گے اور سیل فونز کیونکہ جو فوج کے ٹیلی فونز ہیں وہ ڈریکٹ لین آف سائٹ ہیں اور بیلڈنگز ہائی رائز بیلڈنگز میں کامیاب نہیں ہوتے وہاں ایک بریگیڈے صاحب جو کہ میرے کاسپیٹ ہیں بریگیڈے میرا وہ ملے اور میں نے پوچھا کہ کہاں ہیں گاڑی ہیں تو انہوں نے کہا وہ تو سٹیٹ گورنمنٹ آپ کو دے گی میں اس کے بارے میں نہیں معلوم تو میں نے کہا چیف سیکرٹری کہاں ہیں میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا چیف سیکرٹری جو ہیں باہر گئے ہوئے ہیں باہر ملک میں تو کوئی ساں کوئی اور اوپشیٹ کر رہا تھا میں نے اس کا نمبر دیجئے میں نے کوشش کی ان کو کو کانٹیک کرنے کی نہیں ملے کوئی کوئی آئی ایس آف سا تھی تو میں نے یہ تیہ کیا کہ ہاں میں اپنی گاڑی زور لے گیا تھا اپنے ساتھ میرا کمیونکیشن میرا ای ڈی سی اور میری گاڑی پہلی فلائٹ میں ہم لوگ وہاں احمدabad پہنچے پھر میں گیا میں نے گائیڈ مانگا گائیڈ کے ساتھ میں چیف منسٹر صاحب کی کوٹھی پہ گاندینگر میں پہنچا تقریباً دو بجے صبح کے یہ ہے پہلی مارچ کو پہلی مارچ کو وہاں جارج فیننانڈر صاحب ملے بہت خوش ہوئے کہ فوج آ گئی ہے میں نے کہا صاحب آ تو گئی ہے مگر ہمیں گاڑییں دیجئے ہمیں میپ دیجئے میجیٹریٹس پولیس گائیڈ تو کم مل جائیں گی تو پھر ہم نے میرے پاس ایک ایک میپ تھا جو کہ میلٹری میپ تو نہیں تھا جو ٹورسٹ استعمال کرتے ہیں اس میپ پہ ہم نے پلوٹ کیا کہ ٹربل سپورٹس کہاں کہاں ہیں اور پھر اس کے بعد میں آ گیا اے فیل واپس ٹرپس آئے سب اور ہم انتظار کرتے رہے کہ کب آئیں گی گاڑییں اگلی صبح تقریباً دست یا گیارہ بجے جارج فنلینڈر صاحب آئے اے فیل پہ اکیلے اور میں نے بتلایا کہ ابھی تک کچھ بندوست نہیں ہوا ہے تو انہوں نے سب کو اکھٹا کیا اور ایڈریس کیا سب ٹرپس کو اور بتلایا کہ یہ نہای ضروری ہے کہ دنگوں کو ایک نم بند کیا جائے یعنی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ شام ساتھ دس بجے سے لے کر صبح کے دس بجے تک بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا گاڑی نہیں ہی ہمارا تو ڈیبینڈ کرتا تھا گاڑی ہم پیدل تو نہیں جا سکتے تھے کیونکہ شہر کتنا دور تھا شہر سے اے فیل کافی دور ہے مگر بغیر گائیڈز کے بغیر بغیر نقشوں کے کہاں گھوسے اور ایک پروٹوکال بھی ہوتا ہے نہیں کہاں جاتے ہم اگر جنگل میں ہوتے تو ہم جنگل بیشنگ کر سکتے تھے مگر اس میں ہم لوگ نہیں جا سکتے تھے جب میں جس رات کو میں جب میں چیف مینسٹر صاحب کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ دنگی جو ہیں منورٹی ایریا پوکٹس میں گھیر رکھا ہے پولیس جو ہے کھڑکی کے اندر فائر کر رہی ہے تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہم دنگو دنگو کو الگ دنگائیوں کو قابو کر رہے ہیں میں نے پھر فائر ادھر کری آپ اندر کیوں مار رہے ہیں گولی تو پھر ان کو کافی شرم ہوا اس سے تو میں نے دیکھا کہ پولیس جو ہے بلکل کاروائے نہیں کر رہی تو یعنی آپ پہلے آپ یہ پوائنٹ ایک خاص بتا رہے ہیں کہ جو بہت ہی نازک کروشیل کچھ گھنٹے تھے جس میں بہت سارے لوگوں کی جان بچائی جا سکتی تھی اٹھائیس فروری کی رات سے شروع ہو کر پوری رات گزری اور آپ نے دن میں پھر کام شروع کیا فوج نے اپنا نا اگلے دن نہیں اگلے دن بھی نہیں کیا دوسری تاریخ کو گاڑییں آئیں اور پھر تب ہم شہر میں گئے یعنی دوسری یعنی پہلی پوری تاریخ کا پورا دن چلا گیا اور اٹھائیس کا پورا رات چلا گیا اٹھائیس کی پوری رات اور ایک مارچ کا پورا دن جو ہے وہ گیا اب دو تاریخ کو جو ہے تب فیل میں پہنچے جہاں آپ نے قابو کرنے کے تو ابھی مجھے ایسائی ٹی ریپورٹ کسی نے پڑھ کے سنائی اس میں یہ کہا کہ پہلی تاریخ کو ہم لوگ ڈپلائی ہوئے میں نے کہا بلکل جھوٹ غلط ہے یہ غلط ہم لوگ جو ہے ڈپلائی ہوئے ہیں احمد آباد میں اور باقی گجرات میں آہ چھے بڑیلنز آ گئے تھیں تین میں نے احمد آباد کے لیے رکھی آہ ایک میں سوراشترہ میں بھیجی ایک ساؤت گجرات اور ایک پنچ محل کے علاقے میں اور درشکوں کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ لیفٹنن جنرل ضمیر الدین شاہ اس وقت سینہ کی طرف سے اگوائی کر رہے تھے لیڈ کر رہے تھے اس پورے جو جو شانتی مارچ تھا یا کہا جائے شانتی کی جو پرکریہ آہ شروع ہوئی تھی مکہ منتری نے آہ بلائی تھی سینہ کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ بہت بڑے سوال اٹھے ہیں پولیس کے کام پر دراصل پولیس بھی جو ہے وہ کافی حد تک کچھ پولیس والے دنگائیوں میں شامل ہو گئے تھے اور وہاں سنکھکوں کے خلاف دنگوں میں شامل ہو رہے تھے ان کے خلاف انساء کر رہے تھے اور پولیس نے وہ کام نہیں کیا جو پولیس کا اپنا کام ہے آپ نے کیا دیکھا وہاں پر جب آپ لیڈ کر رہے تھے ایک تو ہوم گارڈز ملے ہوئے تھے ہوم گارڈز کے کام میرے خالدے جتنے بٹیلنز تھے ان کے کامنار جو ہے رائٹ ونگ اوگنیزیشن کے ممبر تھے تو ہوم گارڈز و دنگوں کے ساتھ تھے پولیس جو تھی انہوں نے کوئی کاروائی رائٹرز کے خلاف نہیں کی جب کبھی رائٹرنگ موب آتی تھی تو وہ کہ دیدہ صاحب ہمیں کہیں اور جانا ہے اور فوج کے اوپر سوڑ دیتے تھے یعنی انہوں نے کبھی رائٹرز کا سامنا نہیں کیا جو چند مائنورٹی کمیونٹی کے پولیس والے تھے ان کے گھر بھی جلا دیے پولیس لائنز میں تو بلکل پروکیل اور ون سائیڈڈ پولیس کی کاروائی تھی مگر یہ گجرات لیکن آپ نے اپنے کتاب میں یہ بھی کہا ہے کہ دراصل فوج تک کے جو آدیش تھے جو آمی کے آرڈرز تھے ان تک کو ماننے کو تیار نہیں تھے جو وہاں لوکل پولیس والے تھے نہیں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ ہم ان سے کہتے تھے کہ یہاں یہاں کرفیو لگائی ہے کرفیو کیا کرتے تھے خالی مائنورٹی علاقے میں تو مجورٹی مجورٹی ایریا میں بھی کرفیو تھا مگر ان فوج نہیں کرتے تھے مائنورٹی ایریا میں ان کو بلکل بند کر رکھا تھا اور مجورٹی موز پورے سراؤنڈ اس کو گھیر لیتے تھے تو میں نے کہا کہ یہاں بھی کرفیو لگائیے مگر نہیں انہوں نے انفوس نہیں کیا بلکل کہنے کے باوجود آپ کے میں بہت کہا ان سے ہمارا لائزون آفسر تھا ڈی جی پولیس تھے ان کے اور میں ملتا رہتا تھا جو کمیشنر تھے وہاں کے تو جارج فنینڈس نے میرے سے پوچھا بھئی جب آئے پہلی داری کو تو میں نے کہا صاحب آپ ایسا کیجئے کہ پولیس چیف کو ایک دم بدلی کرتے ہیں بہار سے منگائیے کسی کو پولیس والے پولیس کمیشنر کو یا پولیس ڈی جی کو اس کو لگائیے انہوں نے کہاں بلکل ان کے الفاظ یہ تھے مگر کوئی بدلی نہیں ہوئی وہی پولیس آگنائزیشن رہی تو اس میں غلطی آپ اس وقت جو جارج فنینڈس رکشا منتری تھے ان کی زیادہ غلطی مانتے ہیں یا اب کے پردھان منتری ناریندر موڈی جو اس وقت مکھے منتری تھے جن کے جو ہے جن کے اوپر ہمیشہ یہ آروپ لگتے رہے کہ انہوں نے اپنا راج دھرم اپنے مکھے منتری ہونے کا دھرم نہیں نبھایا اور ایک فیلڈ ایڈمیسٹریٹر وہ رہے کس کی غلطی آپ کو زیادہ نظر آتی ہے دیکھیں میں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بلکل نہیں دوں گا میں یہ بس یہ ہی جانتا ہوں کہ ایڈمیسٹریٹیو فیلیا تھا ایڈمیسٹریٹیو فیلیا تھا کیونکہ چیف سیکریٹری نہیں تھا جو افیشیٹنگ چیف سیکریٹری وہ بلکل کاروائی نہیں کرنا چاہتی تھی اور پولیس جو ہے بلکل نون کمیٹل بلکل ون سائیڈڈ کاروائی انہوں نے کی اور اسی کی وجہ سے دنگے پھیلے زمی الدین شاہ سب ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ کی کتاب کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ بہت ہی دلچسپ ٹائٹل ہے کتاب کا دس سرکاری مسلمان زمی الدین شاہ جنہوں نے چالیس سال جو ہیں وہ دیش کی سیوہ میں ایک فوجی کی حیثیت سے گزار دیا ہیں اور ڈیپیٹی چیف آف سٹاف آمی سٹاف کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے دوہزار آٹھ میں اس کے بعد علی کر مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی بنے اور بھی کئی پدوں پر رہے بہت مجھے کیوروسٹی ہو رہی ہے کہ آپ نے نام سرکاری مسلمان کیوں رکھا کیونکہ زیادہ تر کسی کو جب برا کہنا ہوتا ہے کسی بڑے مسلمان ادھیکاری کو اس کو جب کہا جاتا ہے گورنمنٹ سٹوج کے طور پر کہ بھئی آپ پٹھوں ہیں سرکار کے تب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ سرکاری مسلمان ہیں آپ نے کتاب کا نام ہی سرکاری مسلمان لکھ دیا دیکھیں میرے والد جو تھے وہ نئی اطال میں پوسٹر تھے تو ان کو اٹھا کے اجمیر بھیج دیا گیا کہ بھئی آپ سمالی درگا شریف خواجہ کی درگا تو وہاں کے جو قدام تھے بہت باعث بہت تو ناراض تھے میرے والد کے خلاف کہ بھئی یہ تو گورنمنٹ ایجنڈا پوش کر رہے ہیں تو ان کا اس بچپن میں میں نے یہ نام سنا کہ شاہ صاحب جو ہیں سرکاری مسلمان ہیں یعنی گورنمنٹ سٹوج پٹھو ہیں خیر جب میں سیکنڈ لیپننٹ تھا تو مجھے کچھ گھر سوار ملے ایک ہوتیل میں مسوری میں تو میں نے پتا کیا تو کہا کہ یہ الیگر مسلم یونیورسٹی کی رائڈنگ ٹیم آئی ہوئی ہے انڈین میلیٹری کی اکیڈمی میں پارٹسپیٹ کرنے کی تو میں نے کہا اچھا موقع ہے ان کو موٹیویٹ کروں تو میں نے ان کو سمجھایا کہ عزت و اقبال کتنا ملتا ہے فوج میں کیا کتنی اچھی نوکری ہے اور ہم نے کہا فوج میں گھر سواروں کی ضرورت ہے ہم پولوں پہ اہمیت دیتے ہیں جب وہ جائن لگے تو میں نے کہا کون کون جوائن کرے گا تو ایک ہاتھ بھی نہیں کھڑا ہوا سب نے کہا صاحب آپ تو سرکاری مسلمان ہیں یعنی ان کا مطلب یہ تھا جناب آپ تو سرکاری ان کا مطلب یہ تھا ہم آپ کی بات کیسے مانیں اسی ٹائم سے میرے دماغ میں یہ تھا یہ بڑا ڈیرگیٹری ٹرم ہے مگر دو خسم کے سرکاری مسلمان ہوتے ہیں ایک تو گورنمنٹ سرونٹس جو کہ پینڈر نہیں کرتے اپنی کمیونٹی یعنی وہ اگر آپ سٹک بائی در رولز اگر آپ رولز کے مطابق چلیں تو آپ کا خطاب ہو جائے گا سرکاری مسلمان تو آپ کس طرح کے سرکاری مسلمان ہیں میں نہیں ہوں نہیں تھے آپ افوجی ہونے پہ بھی نہیں تھے آپ وائس چانسل ہونے پہ بھی نہیں تھے میں آئی ونٹ اکارڈنگ ٹو در رولز رولز کے مطابق چلا اور کبھی میں نے ہاں ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنی کمیونٹی کے خلاف ڈسکرمنیٹری اٹیجوڈ لیتے ہیں وہ یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ بہت سیکلر ہیں ہم مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے تو ریاکشن ہوتا ہے وہ ان کے خلاف کاروئی کرتے ہیں تو ایسے بھی ہیں میں نے لکھا ہے کہ سلمان روشتی اور تسلیمہ نصرین جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں پیدائش مسلمان تھے مگر وہ اسلام کے خلاف رکھ رہے ہیں تو اسی وجہ سے اور پھر میرے پبلشن نے کہا یہ تو بڑا کچی ٹائٹل ہے ان کو پسند آئے ہیں چلیلے آگے بڑھنا چاہتی ہوں میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ علیگر مسلم یونیورسٹی میں ابھی فلحال جو بھی کچھ چل رہا ہے خاص کر جس طرح سے جو دکشن پنثی بجرنگ دل اور وی ایچ پی کے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح سے حملہ کیا آپ کو لگتا ہے کیا نریندر موڈی کی سرکار میں اب ان ڈی اے کی سرکار میں خاص کر علیگر مسلم یونیورسٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دیکھیں ہر سرکار نے علیگر مسلم یونیورسٹی کو نشانہ بنایا جب پہلی سرکار تھی تو انہوں نے ایسے شخص کو نومنیٹ کیا ایگزیکٹیو کاؤنسل میں جو انڈیزائیبل ان کو ہم نے پکڑا فیک مومنٹ کلیم ان کو میں نے خط لکھا ایچ آر ڈی منسٹر کو کہ ایسے شخص کو مت نومنیٹ کریے آپ ایگزیکٹیو کاؤنسل میں اس کے باوجود اس کو نومنیٹ کیا گیا اور جو میں نے خط لکھا تھا اس کو دکھلا دیا گیا لیکن کیا دونوں سرکاروں میں کوئی فرق ہے مجھے تو محسوس نہیں ہوا میں ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتا تھا کہ علیگر مسلم یونیورسٹی اور بنارہ سندھج یونیورسٹی برابر کی ہیں مگر ان کا گرانٹ کیوں ڈبل ہے دگنا ہے علیگر مسلم یونیورسٹی سے دوسرا جامعہ جو ہے ون تھرڈ ایم یو کا سائز ہے ان کا گرانٹ بھی ایم یو سے زیادہ ہے کوئی ہماری بات نہیں مانا اور جب اس پورے حملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو علیگر مسلم یونیورسٹی کے چھاتروں پر حملہ ہوا اور جس طرح سے ان تھے انہیں دیش بھکتی اور جو نیشنلزم ہے وہ ثابت کرنے کے لئے کہا گیا اس پوری جو گھٹنا تھی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جب میں وائی چانسلر تھا تو وہاں کے جو ایم پی ہیں انہوں نے مجھے خط لکھا کہ آپ کے جو سٹورنٹس ہیں وہ انٹی نیشنل ہیں کیونکہ وہ گورنمنٹ کو کرسائز کرتے ہیں تو میں نے ان کو جواب دیا میں نے کہا ہمارے سٹورنٹس ہمیشہ ان کو چھوٹ ہے کسی کو کرسائز کریں مگر انٹی نیشنل ایکٹیوٹی بلکل ٹولریٹ برداشت نہیں ہوں گی اور نہ ہوتی ہیں علیگر مسلم یونیورسٹی جو ہے ایک مارڈن سیکلر یونیورسٹی ہے مگر انٹی نیشنل ایکٹیوٹی بلکل برداشت نہیں کرتے اور نہ کریں گے یہ ایم یو کی ہسٹری ہے تو انہوں نے ایک بار مسئلہ اٹھایا کہ راجہ مہندر پرتاب کا کہ راجہ مہندر پرتاب نے تین ہزار ایکٹر جو ہے علیگر مسلم یونیورسٹی کو دیئے ہیں تو میں نے ان کے خیالات جو ہے ٹھیک کر دیا میں نے کہا ایک انچ راجہ مہندر پرتاب نے زمین ایم یو کو نہیں دی تھی انہوں نے تین ایکٹر جو ہے آن لیس دیئے تھے جس کا ہم ہر سال آہ اینیوٹی دیتے ہیں تو انہوں نے بہت ادھم اٹھایا میں نے خط لکھا ایچ آڈی منسٹر کو میں نے کہا دیکھیں آپ کے ایم پی جو ہیں وہ کمیونل آہ ٹینشن بڑھا رہے ہیں تو جنہ کی تصویر کو لے کے آپ نے کیا رہا ہے تو کیا وہ کیا کرتے ہیں کاروائی وہ پریس کو ریلیز دے دیتے ہیں اور ہمیں خط بھیج دیتے ہیں بائی پوسٹ تو وہ ایک ہفتے کے بعد ملتا ہے پوسٹ کاروائی ہو جاتی ہے اس سے پہلے ریپورٹ چھپ جاتی ہے جی تو جنہ کی تصویر یہی تھی آہ دیکھیں میں آپ سے آپ کے رائے جانا چاہتی ہوں کہ جو جنہ کی تصویر وہاں پر لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا تصویر وہاں سے ہٹا دینی چاہیے یہاں لیکن مسلم یونیورسیٹی کو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھیں آہ اگر میں وائس چانسلو ہوتا تو میں اس کو سلجھا لیتا آہ مگر زبردستی یا پہلوانی سے تصویر نہیں ہٹ سکتی آپ سٹرونگ آم ٹیکٹک سے آہ تصویر ہٹائیں گے دیکھیں وہاں سو تصویریں لگی ہوئی ہیں جنہوں جن کو آنڈری آہ میمبر بنایا گیا ہے آہ سٹوڈنٹ یونین کا میری بھی تصویر وہاں ہیں ٹھیک ہے مجھے بھی آنڈری میمبر بنایا تھا جنہ کو بھی جس زمانے میں وہ ٹھیٹ کانگریسی تھے اس زمانے کی تصویر لگی ہوئی ہے اور اگر جو ایم پی صاحب ہیں وائس چانسلر سے بات کرتے تو کچھ نہ کوئی ذریعہ نکل آتا مگر اب جو ہے سٹرونگ آم ٹیکٹکس کامیاب نہیں ہوں گی علی کر مسلم یونینورسٹی کے سٹوڈنٹس نے تیہ کر لیا ہے کہ تصویر نہیں ہٹائیں گے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنہ کی پورٹریٹ تو پارلمنٹ میں بھی ہے وہاں ہٹائیے پہلے میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں کہ پچھلے اب لگ بھگ پانچ سال ہونے جا رہے ہیں دیش چوناؤ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے پچھلے لگ بھگ پانچ سال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں نرندر موڈی کے پورے کارکال کو دیش کے سب سے بڑا جو ریجس مائنورٹی ہے جو سب سے بڑا دھارمی کلپ سنکھیاک سمودھائے ہیں مسلمان ان کے نظریہ سے پچھلے پانچ سال کو آپ کیسے آکھتے ہیں دیکھیں جو سٹیٹمنٹ حامد انساری صاحب نے دیا تھا وہ بلکل صحیح تھا مگر یعنی آپ کی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں آسو رکشا کی بھابنا ہے ہے آمین گور اکشک کی ایکٹیوٹیز آپ دیکھ لیجئے اور آپ سوشل میڈیا میں دیکھئے یعنی جو میرے کچھ چند دوست تھے جگری دوست وہ سوشل میڈیا میں ایسی برائی کرتے ہیں پاکستانوں کی نہیں پاکستان کریں دوسری بات ہے کریں ضرور مگر مسلمانوں کے خلاف اپنے ہی دیش کے مسلمانوں اپنے دیش کے فوجی اپنے ہی دیش کے مسلمانوں کے خلاف بات کر رہے ہیں تو یہ نہایت انڈزائبل چیز ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بوراز نے کیا ہے وہ کرنا چاہیے جو سب سے زیادہ نقصان گجرات میں ہوا ہے وہ بورا کمیونٹی کا مگر انہوں نے تعلیم کی وجہ سے آگئے مل گئے دوبارہ میند کی ایسی سب مسلمانوں کو کرنا چاہیے مسلمانوں کی پروگریس جو ہے خالی تعلیم اور علم سے ہو سکتی ہے اگر جیسے ہم لوگ ہیں علم ہمیں ملی میرے سب رشتدار فوج میں ہیں نیوی میں ہیں اے فوس میں ہیں اگر علم حاصل کرنے مسلمان تو تاثب کی دیوار پھار سکتے ہیں بہت اہم بات کہہ رہے ہیں میں اس پر ضرور رہوں گی کہ آگے کیا ہو سکتا ہے اور کیسے یہ بہتر ہو سکتا ہے میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں کہ جو پوری پولیٹکس جو پچھلے ساڑھے چار پانچ سال میں ہم نے دیکھی ہے جس سے جس طرح کا پولرائزیشن دیکھنے کو مل رہا ہے آپ جو انڈین ڈیموکرسی ہے جو بھارتی لوگ تنتر ہے سمیدھان ہے اس میں مسلم سمودائے کی کس طرح کی جگہ دیکھتے ہیں خاص کر جس طرح کی راجنیتی دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہی راجنیتی اگر آگے بھی بڑھتی ہے دوزار انیس کے بات بھی دیکھیں ڈسکرمنیشن جو ہے مجھے پورا یقین ہے ڈسکرمنیشن جو ہے ریلیجیس بیس نہیں ہے ڈسکرمنیشن ہے جنہوں کم تعلیم یافتہ اس میں مسلم اور دلیس تو کم تعلیم ملی ہوئی ہے تو کون ان کو نوکری دے گا نہیں لیکن گجرات کے دنگوں میں تو ایسا نہیں تھا پڑے لکھے مسلمان ہیں ان کو نہیں مارا گئے یعنی وہ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جو میڈل کلاس فیملیز تھیں جو کہ لوکیلیٹیز میں رہ رہی تھیں فلیٹس میں یا مارڈن ان کو بھی نکال نکال کے اور جو مکس لوکیلیٹیز میں رہ 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 تھے ہندو مسلمان ساتھ رہ 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 تھے ان کو دنگوں کی وجہ سے اب وہ گیٹو وہ گیٹو مسلم گیٹوز میں جا کے بس گئے ہیں تو ایسا جو ہے کیونکہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ پڑھائی جو ہے وہ ایک طرح کا رامبان ہے یا ہر بیماری کا علاج ہے اس لئے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کی کیا جس طرح کی ہنسک راجنیتی ہے جو وائلین پولیٹکس ہے جس طرح سے کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پورے دیش میں جو راشترباد کی تھکے داری انہوں نے لے لی ہے تو کیا صرف مسلمانوں کے پڑھ جانے سے ان کے ساتھ جس طرح کا بھید بھاؤ جو ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا میرے میرا یقین ہے یس میرے خلاف کیوں نہیں ہوا ڈسکرمنیشن ہمیں کوئی پولیٹیکل بیکنگ نہیں تھی میرے بچوں کے خلاف کیوں نہیں ہوا میرے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہیں ہوا کیونکہ پورا خاندان جو ہے علیکر مسلم انہوں نے پڑھا ہے کوئی آئی جی خلاف کبھی ڈسکرمنیشن ہوا ہی نہیں کیونکہ آپ اکلیٹ جو ہیں خاندان سے آپ یہ وجہ رہی ہو نہیں اسی وجہ نہیں ہمارا خاندان تو بلکل اجڑ گیا تھا زمنداری کے بعد کہاں اتنا پیسہ تھا اور ایک دم سے پینیلس ہو گئے تھے پینیوری تو یہ علم سے ہی راستہ جو ہے پروگریس مسلمانوں کی پڑھنا چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں بلکل اور ہر قیمت پہ انہیں پڑھنا چاہیے پڑھنا نہیں چاہیے پڑھنا چاہیے اور گیٹو آئے سکولز میں نہیں ہم ایسے سکولز میں پڑھے جو کہ ہمارے دوست ہیں ابھی تک پوری زندگی تو ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو سمجھا لیکن جس طرح کا ہندو راشت بنانے کی رسیس لگتار بات کرتی ہے اور رسیس کا ہی ونگ ہے بی جے پی ایسے ہندو راشت میں یا اس طرح کے بھارت میں جس طرح کا نظر یا رسیس و بی جے پی کا ہے اس میں آپ مسلمانوں کی کیا جگہ دیکھتے ہیں کیا وہ برابر کے شہری ایکول سٹیزنز رہیں گے اگر وہ پڑھ لیکھ لیں گے اور ترقی کریں گے تو ایکسپ کرنا پڑے گا اگر آپ قابل ہیں میں اپنے بچوں کو یہ ہی سمجھاتا تھا علیکر مسلم یونیورسٹی میں کہ جب تم انٹرویو کے لیے جاتے ہو اور تم باقی کمپیٹریٹ سے لمبے ہو ہائٹ میں نہیں دماغ میں تو نوکری تمہیں ہی ملے گی اور میں کہتا ہوں اگر تم گیرنٹی چاہتے ہو تو اپنی اچھے ڈرس میں پہنو شیرمانی پہن کے جاؤ تو اگل پیچھانے جاؤگے اور تمہیں ضرور نوکری ملے گی مگر قابلیت پہ اگر قابل نہیں ہو تو اگر تم چائے کے ڈھابوں میں بیٹھے رہو گے پوری رات تو کیا قابلیت ہوگی قابلیت حاصل کرو پڑھو لکھو تو جو ہے دیوار اس کو تاثب کی دیوار پھاڑ کے آگے نکل سکتے ہو مجھے پورا یقین ہے آپ یہ بھی بار بار کہتے ہیں کہ فوج میں لوگوں کو آنا چاہیے خاص کر مسلم سمودائے سے لوگوں کو فوج میں آنا چاہیے حالانکہ اس کو لے کر بھی بار بار بحث ہوتے ہیں کہ کیا اکھیلہ نیشنلزم یا دیش پریم کا جو ہے وہ سمبل صرف فوج میں کام کرنا ہی ہے لیکن آپ چونکہ اس بات کو کہتے ہیں تو کئی بار یہ آروپ لگتے ہیں کہ فوج میں مسلمانوں کی بھرتی ان کی تعداد کے حساب سے نہیں ہے اور یہ فیکٹ ہے یہ آنکڑا ہے ہمارے پاس کہ جتنے بڑی تعداد میں ان کی آبادی کے ریشو کے حساب سے انعپاد کے حساب سے ہونا چاہیے نہیں ہے ایسے میں جب practice discriminatory ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں لیے جاتے ہیں کیسے آپ انکریج کر رہے ہیں کیسے اتصاہد کر رہے ہیں آپ مسلم سمودہ ایسے یوکوں کو کہ وہ فوج میں بھرتی ہوں دیکھیں میں نے علیگر مسلم یوریسٹ نے بہت کوشش کی کہ بچوں کو ٹرین کیا جائیں اور آم فوسز جائیں کیونکہ میں سٹوڈنٹس کو یہی سمجھاتا تھا کہ اگر آپ اپنی فیملی اور اپنی خود کی سیکیورٹی چاہتے ہیں تو فوج میں جائیے کوئی پولیس والا آپ سے بھیڑے گا نہیں آپ کے پورے خاندان کو سیکیورٹی ملے گی اور مسلمانوں کا بھی فرض بنتا ہے اپنی ملک کی حفاظت کرنا تو کیوں نہیں وہ فوج میں جائن کریں بلکل مسلمانوں کو فوج میں نیوی میں اے فوس میں جانا چاہیے آپ انیس سو اکھتر کی جنگ میں گئے تھے آپ نے بغلدیش بنا تھا اور کسی نے فرینگنگ کا نام آپ نے سنا ہوگا امریکہ میں ہمیں تو جوانوں نے ہمیشہ پروٹیکٹ کیا ٹھیک ہے ہماری حفاظت کی تو دیکھ بال کی تو کبھی بھی جو ہے ڈسکرمنیشن ہم نے محسوس نہیں کیا جو انڈین آم فوسز ہیں مسلمانوں کے لیے سب سے سیف علاقہ ہے سب سے سیف اکیپیشن ہے لیکن آمی کو بھی یہ چاہیے کہ بڑی تعداد میں جو ہے مسلم سمدائر سے لوگوں کو ریکروٹ کریں ضرور مگر کیا ہے ہم خود ہی آگے نہیں بڑھتے آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ تعداد میں لوگوں کو اپلائی کرنا چاہیے برخور اپلائی کریں اب اگر دس اپلائی کرتے ہیں اور ایک سیلیکٹ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اندھے کو مسلمان نہیں جا رہے مگر اگر ہزار میں جائیں گے تو سو سیلیکٹ ہوں گے ٹین پرسنٹ تو مسلمانوں کو خود آگے بڑھنا چاہیے خود کوشش کرنی چلیے کہ عام فوج ہیں جب میں انڈیا کا کال آیا تو ہمارے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اجمیر شریف میں تو کیوں جا رہے ہو فوج میں تاثر ہوگا تمہارے خلاف یہ ہوگا وہ ہوگا میرے والد نے کہا بلکل مولوی صاحب کی بات مت سمجھو جاؤ تو والد نے بھیج دیا عمر میری تھی ساڑھے پندرہ سال تو خوشی چالس سال فوج میں رہے نہائے ضروری ہے کہ مسلمان یہ سمجھیں کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس کی حفاظت جو ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا لیفٹرنن جانل زمیر الدین شاہ صاحب تو چالس سال تک دیش کی سیوہ کرتے رہے ایک فوجی کی حیثیت سے زمیر الدین شاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم سمودائے کو سمجھنا چاہئے کہ دیش ان کا ہے اور اس کی سرکشا کی ذمہ داری بھی مسلم سمودائے کی ہے بڑی تعداد میں لوگ آ کر آرمڈ فوسز میں جوائنڈ کریں تو اس بہت دلچسپ کتاب کو آپ اس لئے تو ضرور پڑھئے کہ آپ کو یہ پتا چلے گا کہ سولہ سال پہلے دوہزار دو میں گجرات دنگوں کے دوران کیا ہوا تھا ایک آرمی آفیسر ایک سرکشا ایک آمی آفیسر کی نظریے سے انہوں نے اس کو دیکھنے کی کوشش کی لیکن اس کے علاوہ کس طرح سے ایک بڑے پد پہ بیٹھا ہوا مسلمان کس طرح سے نریندر موڈی اور مسلمانوں کے رشتوں کو دیکھتا ہے اور بھارت میں مسلم سمودائے کے بھوشے کو کس طرح وہ دیکھتا ہے آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں یہ کتاب دسرکاری مسلمان نمسکار موسیقی